بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم چند ایسی علامات کے بارے میں بات کریں گے جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا یا پھر بیٹی یہ سب باتیں ہماری تجربہ کار بڑی خواتین یعنی ہماری دادیاں نانیا اور میڈ وائف کی تجربہ کار باتیں ہیں علامات ہیں اگر آپ ان علامات پر گور کریں اور آخر میں ریزرٹ چیک کریں یعنی جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو آپ نتیجہ خود دیکھ سکتی ہیں کہ بیٹا ہوا ہے یا پھر بیٹی ہے تو ان علامات سے 90% ریزرٹ درست ہوگا تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کون سی ایسی علامات ہیں جن میں بیٹا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور کن علامات میں بیٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ویسے تو بیٹی ہو یا بیٹا نیک اور صحت مند اور آفیت والی اولاد ہو تو زندگی میں بہت سکون ہوتا ہے کیونکہ بیٹی رحمت اور بیٹا نعمت ہے تو زندگی میں سکون کے لیے رحمت اور نعمت دونوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ان علامات کو ڈسکس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بیٹا ہو یا بیٹی اس کے مطابق تیاری کر سکیں بعض خواتین کو مورننگ سکنس بہت زیادہ ہوتی ہے تو جن خواتین میں صبح کے وقت طبیعت زیادہ خراب ہو الٹی اور مطلی کی شکایت زیادہ رہتی ہو تو ان کے ہاں بیٹی ہوتی ہے اور جن میں یہ سب علامات کم ہو یا پھر بلکل ہی نہ ہو تو بیٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بال گھنے اور چمکدار ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں بیٹا ہوگا اور اگر بال گر رہے ہیں تو بیٹی ہوتی ہے ویسے اگر آپ جس ڈاکٹر کو چیک اپ کروا رہے ہیں وہ آپ کو اچھے ویٹامنز جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہیں تو آپ کی یہ جو بال گرنے والی کنڈیشن ہے یہ کم ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے آپ کی جل چمکدار اور خوشگوار رہتی ہے تو بیٹا ہوتا ہے اور اگر وہ ڈل خوشک اور خردری ہو تو بیٹی ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں ایک سمٹمز جو بہت اہم ہوتی ہے وہ ہے بچے کے دل کی دھڑکن اگر تو بچے کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو یعنی نورمل کنڈیشن سے زیادہ تیز رفتار ہو ون فورٹی ٹو سے ون فورٹی سیکس ہو تو بیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ہرٹ بیٹ ون فورٹی سے کم ہو تو بیٹا ہوتا ہے اگر آپ زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں تو پھر بیٹا ہوتا ہے اور اگر آپ سست اور کاحلی کرتی ہیں تو پھر بیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر نیند زیادہ آتی ہے اور ہر وقت آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سوئی رہیں تو بیٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اگر نیند کم آئے اور یا پھر آپ کم نیند میں بھی ایکٹیو رہیں تو پھر بیٹا ہوتا ہے جیسا کہ لڑکیاں ہمیشہ کھٹی اور چٹ پٹی چیزیں پسند کرتی ہیں تو یہ بھی بیٹی ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے جیسے وہ پریگنٹ وومن جو چٹ پٹی اور کھٹی چیزیں کھاتی ہیں تو بیٹی ہوتی ہے ان کے ہاں ورنہ بیٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دوسری یا پھر تیسری بار حاملہ ہوئی ہیں تو آپ نے گور کیا ہوگا کہ ناف کے نیچے ایک بلیک لائن بن جاتی ہے اگر تو وہ بلیک لائن بن جاتی ہے تو پھر بیٹا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اگر وہ بلیک لائن نہیں بنتی ہے تو پھر بیٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر بھوک زیادہ لگتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے اور اگر بھوک کم یا پھر پہلے کی طرح ہی روٹین ہو تو بیٹا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو گصہ زیادہ آتا ہے آپ کا موڈ چچڑا پن زیادہ ہو جاتا ہے تو بیٹی ہوتی ہے اور اگر آپ کا موڈ فریش رہتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر پیٹ گول شکل میں ہو تو بیٹی ہوتی ہے اور اگر تکونی شکل میں ہو اوپر کو ابرا ہوا پیٹ ہو تو بیٹا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاؤں تھنڈے رہتے ہیں تو بیٹا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاؤں ہاتھ گرم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بیٹی ہونے کا چانسز ہوتا ہے اس کے علاوہ بچے کی موفمنٹ پانچویں مہینے سے ہی شروع ہو جائے تو بیٹا ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں ورنہ پھر بیٹی ہوتی ہے اگر دائیں پریسٹ بڑا ہو تو بیٹا ہوتا ہے اور اگر بائیں پریسٹ بڑا ہو تو بیٹی ہوتی ہے ان تمام علامات سے آپ کو نعمت مل رہی ہے یا رحمت یہ تو واضح ہو ہی جاتا ہے تو آپ نے دونوں صورتوں میں بہت خوش رہنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور آن کر دے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ